اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ایک بار پھر میں آپ کے سامنے وہی موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں بات چل رہی تھی مسلمانوں کے باہمی حقوق کی مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سے ایک تیسرا حق یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان بھائی کسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے کسی خیرخواہی کا تقاضہ کرے تو اس کے ساتھ اس کو خیرخواہی کرنی چاہیے حضرت تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدین و النسیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے قلنا لمن یا رسول اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول کس کے لیے خیرخواہی کہا لِللہِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِعَئِمَّتِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ کہا کہ خیرخواہی اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ہے اور اس کی کتاب کے لیے ہے اور اسی طرح سے مسلمان کے جو عمراء ہیں ان کے لیے ہے اور عام مسلمانوں کے لیے ہے ناظرین اس روایت کی جہاں تک محدثین نے وضاحت کی ہے کہ اللہ کے ساتھ خیرخواہی کیا ہے تو اللہ کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے کہ اللہ واحد کی اوپر ایمان لائے جائیں اسی کو اکیلا اور تنہا مانا جائے تمام چیزوں کے اندر اس کے اسماع اور صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اپنی تمام حاجات و ضروریات کو اسی کے سامنے پیش کیا جائے اپنا ملجا اپنا ماوہ اسی کو گردانا جائے کوئی مسئبت کوئی پریشانی آتی ہے تو ایسی صورت میں پھر اسی کے سامنے رکھا جائے مسئبت کو دور کرنے سے اسی سے سوال کیا جائے کوئی چیز اگر ہم کو کم پڑتی ہے تو ایسی صورت میں اسی سے تقاضی کیا جائے روزی کا معاملہ ہو اولاد کا معاملہ ہو یا اسی طریقے سے کوئی اور چیز ہو یہ اللہ تعالی کے ساتھ خیرخواہی ہے رسول کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا نبی مانا جائے اور آپ کتاب اللہ کے شکل میں جو بھی چیزیں لے کر کے آئے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لائے جائے عمر بالمعروف والنہیہ نلمنکر کے تقاضی کو پورا کیا جائے اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کی بجا آوری کی جائے یہ ہے رسول کے ساتھ خیرخواہی کتاب کے ساتھ خیرخواہی کیا ہے قرآن مجید کے ساتھ خیرخواہی کیا ہے قرآن مجید کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے کہ اسے اللہ کی کتاب مانی جائے اور اسے اللہ کا کلام مانا جائے مخلوق کا کلام نامانا جائے اور اسی طرح سے دفتین کے درمیان جو چیزیں مکمل طور پر ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کیا جائے اس کے معمورات کو انجام دیا جائے اور منحیات سے رکا جائے یہ ہے کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی اور اسی طرح سے عام عمرہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ صحیح باتوں میں اچھی باتوں میں ان کی اطاعت کی جائے ان کی فرما برداری کی جائے اور اگر وہ کوئی غلط کام انجام دیتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر ان کو اس سے روکا جائے اگر رعایہ کے حقوق کی رعایت نہیں کر رہے ہیں اور ان کے حقوق سے پردہ پوشی کر رہے ہیں اسی طریقے سے اپنے آپ کو بچانی کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں پھر رعایہ کے حقوق سے بھی ان کو واقف کرا جائے بتلایا جائے کہ رعایہ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کی حاجت ہے اور اس کے تحت جو حکمرانی ہے حکمرانی کے اندر جو کوئی غلطی اور جو کوئی خامی ہو رہی ہے کوئی کمی دکھائی دے رہی ہے ان تمام چیزوں سے واقف کرا جائے ان کو اور اسی طرح بے غیر کسی وجہ کے ان کے خلاف خروج نہ کیا جائے ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے یہ اہل سننہ والجماع کا نظریہ ہے اور عقیدہ ہے کہ حکمرانوں کے خلاف ذمہ داروں کے خلاف امیروں کے خلاف بغاوت درست نہیں ہے جب تک کہ والا لعلان معاصی کا ارتقاب نہ کرے تو یہ عمرہ کے ساتھ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر وہ آپ سے بھلائی کے تعلق سے مستقبل کے تعلق سے کوئی مشورہ کرنے آ رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ اس کو بہتر اور اچھا مشورہ دیں اس کو بتلائیں کہ یہ ایسا آپ کریں اگر ایسا کریں گے تو آپ کے لئے بہتر ہوگا آپ کے لئے اچھا ہوگا اور جو بات وہ کہہ رہا ہے اگر آپ کی سمجھ سے وہ غلط ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اس سے کہیں کہ جناب یہ کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کے لئے درست نہیں ہے مثال کے طور پہ حید فاطمہ بن تقیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اس کے بعد میں کہا کہ اللہ کے رسول مشکو دو لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا ہے معاویہ نے اور ابو جہم نے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں مشورہ دیجئے بتلائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَمَّا أَبُوْ جَهَمٍ فَلَا يَرْفَعُوا أَسَاهُوا أَنْ آتِقِهِ رَهِ أَبُوْ جَهَمْ تو وہ لاتھی کو اپنے گردن سے اتارتے ہی نہیں ہیں محدثین نے اس کا دو مفہوم ذکر کیا ہے ایک مفہوم تو یہ کہ بہت مارنے والے معمولی سے غلطی ہو جائے گی نا معمولی سے چوک ہو جائے گی تو بہت مارتے ہیں اسی طرح سے دوسرا مفہوم یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بہت سفر کرنے والے ہیں گھر پہ رہتے نہیں ہیں اور رہے معاویہ تو فَسُعُلُوْ كُن فقیر آدمی ہے ان کے پاس کچھ حیوے نہیں لہذا تم عسامہ سے شادی کر دو ان کی ہی عسامتہ عسامہ سے شادی کر لو تم آپ دیکھیں ایت فاطمہ منتقیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ کرنے کے لئے آئیں اور خیرخواہی کی طلبگار ہوئیں اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی خیرخواہان انداز میں ان کو بتلایا مشورہ دیا کہا کہ ابو جہم ایسے ہیں معاویہ ایسے ہیں اور عسامہ سے شادی کر لو ان دونوں سے شادی کرنا درستنے اس روایت سے جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی خیرخواہی کا طالب ہے آپ سے تو ایسی صورت میں پھر اس کے ساتھ آپ کو خیرخواہی کرنی ہے وہیں پر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آ کر کے اپنی بچی یا بچے کے تعلق سے خاص طور سے شادی کے معاملے کا تذکرہ کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جناب میں آپ کے محلے میں یا اسی طریقے سے آپ کے بغل میں یا آپ کے خاندان میں فلاں صاحب کی بچی یا فلاں صاحب کے بچے سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کیا رائے ہیں تو اگر ان کے اندر کوئی خامی ہے کوئی کمی ہے اسی قسم کی کوئی پریشانی ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ اس سے ذکر کر دیتے ہیں اس کو بتلا دیتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر یہ غیبت اور چغل خوری نہیں ہوگی اللہ کے رسول نے کیا کہا کہا معاویہ ایسے ہیں ابو جہم ایسے ہیں اسامہ سے شادی کر لو کیوں اس لیے کہ ایک لمبی زندگی کا معاملہ ہے چند دنوں کے لیے تو ہے نہیں ایک پوری زندگی گزارنی ہے اگر تھوڑی سی چوک ہوئی اور تھوڑی سی غلطی ہوئی تو ایسی صورت میں پھر اس عورت یا اس بچے کی زندگی اجیرن ہو جائے گی تو اگر کوئی خامی ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ اس کو بتلا سکتے ہیں ذکر کر سکتے ہیں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور آپ نے کہا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آ کر کے خیر خواہانہ انداز میں کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے اسی طرح اگر وہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے تو مسلمان ہونے کا ہماری تقاضہ ہے اور مسلمان ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بتلائیں کہ جناب آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں منکر عمل انجام دے رہے ہیں اگر وہ نماز روزہ صدقہ و خیرات ان تمام چیزوں اور ان تمام امور کو نہیں جانتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ان کی تعلیمات سے نواقف ہے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے ان تمام امور سے اس کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں یہ ہے ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی تو ایک مسلمان کا دوسری مسلمان پر تیسرا حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس سے خیر خواہی کا طالب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ خیر خواہی کرے اور یہی کیا ہے دین ہے اور یہی اسلام ہے چوتھی ذمہ داری چوتھا حق ایک مسلمان کا دوسری مسلمان پر یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان بھائی کو چھیک آتی ہے اور چھیکنے کے بعد وہ الحمدللہ کہتا ہے تو جس کے کان میں الحمدللہ کی آواز پڑھ رہی ہے اسے چاہیے کی وہ اس کا جواب دے یرحمق اللہ کہے اور جب وہ یرحمق اللہ جواب دے دے تو چھیکنے والا اس کے جواب میں کہے یہدیکم اللہ ویسلحبا لکن اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت کو درست کرے یہ طریقہ بتلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اگر کوئی آدمی چھیکتا ہے اور وہ الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو ایسی صورت میں پھر سننے والے کے اوپر اس کا جواب دینا یرحمق اللہ کہنا یہ ضروری نہیں اگر نہیں دیتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ شرط لگائی گئی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ابو حررہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھیک آئے فلیقل الحمدللہ اور اس کے بعد میں فروا الحمدللہ کہتا ہے یرحمق اللہ پھر اس کا ساتھی یا یہ طریقے سے اس کا بھائی یرحمق اللہ کہتا ہے جب وہ یرحمق اللہ کہے تو ایسی صورت میں پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس کے جواب میں یہدیکم اللہ اس لئے بالمون تو لفظ ایدہ کہا جب تم میں کہا کسی کو چھیک آئے اور وہ حمدللہ کہے تب اس کے جواب میں یرحمق اللہ کہنا ہے اگر نہیں کہتا ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہو گئے کیوں اس لئے کہ اس کی شرط لگائی گئے چھیک کے تعلق سے اور اس کے جواب کے تعلق سے ایک بات اور ہم اپنے ذہن میں رکھے کہ اگر ایک مرتبہ چھیک آتی ہے الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا جواب دینا ہے دوبارہ چھیک آتی ہے اس کا جواب دینا ہے لیکن اس کے بعد جب چوتھی مرتبہ آئے تو وہاں جواب دینا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چوتھی مرتبہ جب چھیک آئی تو گویا کہ وہ زکام زدہ ہے سلمہ ابن عقوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یشمیتل آتی سو سلاسن کیا کرے چھیکنے والا چھیک آنے والے کو تیر مرتبہ اس کا جواب دے اور اگر تین سے زیادہ ہو رہا ہے تو گویا کہ وہ زکام زدہ ہے اس کا جواب دینا الحمدللہ کا جواب دینا کیا ہے یہ ضروری نہیں ہے تو یہ چوتھا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ جب اس کو چھیک آئے تو ایسی صورت میں پھر وہ الحمدللہ کہے اس کے جواب میں حمق اللہ کہے پھر اس کے جواب میں یہ حدیقم اللہ وہ اس لحبالکم کہے یہ طریقہ ہے یہ عدب ہے چھیک آنے پر ناظرین ایک مسلمان کا دوسری مسلمان پر پانچوہ حقیعہ ہے کہ جب مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے اس کے حال چال کو معلوم کرنے کیلئے جائے جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِذَا مَرِذَا فَعُدُهُ جب مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کیلئے جاؤ مریض کی عیادت کا حکم کیا ہے مریض کی عیادت کرنا یہ واجب ہے اور اگر قرابتدار ہے تو اور زیادہ ضروری ہے ایک تو مسلمان ہونے کا اور دوسرے قرابتداری کا اس کی اہمیت اور پڑھ جاتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ بار بار اس کے حالات کو معلوم کرنے کی لے جائے تو مریض کی عیادت یہ واجب ہے ضروری ہے اہیتِ برائی بن عزیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں سات چیزوں کا حکم دیا اور سات چیزوں سے روکا اللہ کے رضی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا امرنا ہمیں حکم دیا بے اتباع الجناز جنازوں کے پیچھے جانے کا ورد السلام وعیادت المریض مریض کی عیادت کرنے کا وعجابت الدعی اور ای طریقے سے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنے کا ونصر المدلو مظلوم کی مدد کرنا اور اس کے علاوہ آگے چل کر کے اور دیگر چیزوں کا ذکر کیا ہے دوسرے نمبر پر ہے مریض کی عیادت کرنا اسی طرح سات چیزوں سے اللہ کے رسول نے روکا سونے اور چاندی کے برطن استعمال کرنے سے سونے کی اگوٹھی استعمال کرنے سے ریشم پہننے سے دیباج پہننے سے کیسی پہننے سے استبرق پہننے سے یہ سب ریشم کی قسمیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ اس طرح کے ریشم کا پہننا ایک مسلمان مرد کے لئے جائز نہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق بتلایا ہے کہ جب کوئی مسلمان آدمی بیمار ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر اس کی عیادت کے لئے جائے جائے ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کی رسول نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاو مریض کی عیادت کرو اور اسی طریقے سے غلاموں کو آزاد کرو ان کے گردن چھڑاؤ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر تین چیزوں کا ذکر کیا ہے دوسرے نمبر پر مریضوں کی عیادت یہاں بھی امریکہ سے غیستعمال کیا اور کا عود المریض مریض کی عیادت کرو لہذا اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جاتا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حد تل امکان وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں اس کی عیادت کرنے کی لئے جائیں اگر ہم جاتے ہیں تو گویا کی اپنے ایک فریضے کو عدا کر رہے ہیں اور اسلام نے جو حق مطلعایا ہے اس حق کی عدائی کی کر رہے ہیں اگر ہم کسی مریض کی عیادت کرتے ہیں اس کے حالات کو معلوم کرنے کی لئے جاتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے اس کا ثواب کیا ہے ایک تو اسلام کے ایک اہم حکم کی پاسداری کرتے ہیں اس کو انجام دیتے ہیں دوسرے یہ کہ اللہ رب العزت ہمیں بہت زیادہ ثواب سے نوازتا ہے مثال کے تو پہت سوبان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من عاد مریداً جس نے کسی مریض کی عیادت کی لم يزل فی خرفت الجنہ حتی ارچیا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہمیشہ جنت کی کیاری میں رہتا ہے جب تک کہ وہ لوٹ نہ آئے جنت کی کیاری میں رہتا ہے گویا کی جب تک وہ لوٹ نہ آئے اور ابو حریرہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عاد مریداً جس نے کسی مریض کی عیادت کی اوزارہ اخن یا اسی طریقے سے اپنے کسی بھائی کی زیارت کی فِي اللہ اللہ کی خاطر تو کیا ہوتا ہے ناداہ منادن ایک پکارنے والا پکارتا ہے تمہارا چل کر کیا نا بہتر ہو اور تُو نے جنت کے اندر ایک اپنا گھر بنا لیا یہ ہے مریض کے عیادت کرنے کی فضیلت ایک تو فریضہ آدھا ہوتا ہے اسلام کے عمر اور اس کے حکم کو ہم نافذ کرتے ہیں اور دوسری یہ کہ اللہ رب العزت ہمیں ثواب سے نمازتا ہے ناظرین اسی طرح مریض کی عیادت کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ایک حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے کہے گا اے ابن آدم میں بیمار پڑا اور تُو نہیں میری عیادت نہیں کی بندہ کہے گا کہ اے اللہ اے میرے رب میں تیری عیادت کیوں کرتا جبکہ تُو سارے جہان کا پروردگار ہے اللہ فرمائے گا اما علمتا انا عبدی فلانا مردہ فلم تعدہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا فلا بندہ بیمار تھا تُو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا اما علمتا کیا تجھے یہ نہیں معلوم اِنَّكَ لَوْعُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ اگر تُو اس کے پاس اس کی عیادت کے لیے جاتا اس کی زیارت کے لیے جاتا تو تُو مجھے اہاں موجود پاتا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا پوچھے گا اللہ کا سوال کرنا اس بات کیانے بشارہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پھر ہمیں زیارت کرنے کے لیے اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا چاہیں اسی حدیثِ قدسی کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا بندہ کہے گا اے میرے رب میں تجھے کھانا کیسی کھلا تھا تُو تو ساری جہان کرب ہے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا فلا بندہ بھوکا تھا تُو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا اگر اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو اس کے پاس تُو مجھے پاتا اللہ کہے گا اے میرے بندے میں نے تُس سے پانی ماغا ہے تو انہیں مجھ کو پانی نہیں پلایا بندہ کہے گا اے اللہ اے میرے رب تو سارے جہان کا رب ہے میں تجھے پانی کیسے پلاتا اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تجھ کو نہیں معلوم کہ میرا فلا بندہ پیاسا تھا اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس کے پاس تو مجھے موجود پاتا ناظرین کتنی پیاری حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح قیامت کی در ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا اور اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار پڑتا ہے تو ایسی صورت میں پھر ہمیں اس مریض کی عیادت کے لیے جانا چاہیے اللہ حرب بلعزت ہمیں سواب سے نوازے گا اگر کوئی آدمی مریض کی عیادت کرے تو کس طرح عیادت کرے کیسے اس کے پاس جائے جب کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جائے تو اسے چاہیے کہ سلام و دعا کے بعد اس کا حال چال پوچھیں کہ کیا حالت ہے اور اس کے بعد میں پھر اس کے لیے دعا کرے لابا ستہور انشاءاللہ یہ دعا کرے اس کے لیے اسی طرح اس دعا کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ حقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تھے تو آپ کہتے تھے لابا ستہور انشاءاللہ اسی طرح اس کے پاس پہنچ کر کے اس کو ناسحانہ انداز میں توبہ و استغفار کی تلقین کرے کہ توبہ و استغفار کرو اپنی گناہوں کی معافی ماغو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزد تمہیں معاف کرتے اسی طرح جب ہم مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو ایسی صورت میں پھر اگر وہ مرد الموت کے اندر مبتلا ہے تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں اللہ کے رسول نے فرمایا لقلو موتاکم لا الہ الا اللہ تو اپنے مردوں کو یعنی جو تمہارے بھائی مرد الموت کے اندر مبتلا ہوں جاکنی کی عالم میں ہو ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو کہوں اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان آخر قلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ رہا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا تو ناظرین اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں اب تلقین کے تعلق سے لوگ مختلف رائے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو زبان سے نہیں کہلوائیں گے بلکہ وہیں پر بیٹھ کر کے خود پڑھیں گے تاکہ اسے سن کر کے مریض بھی پڑھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہلوائیں گے اور دلیل کیا دی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی زیارت کے لیے گئے عیادت کے لیے جب گئے اور وہ مرد الموت کے اندر مبتلا تھے تو کیا کہا تھا یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کے دریئے میں اللہ رب العزت کے یہاں آپ کے لیے حجت پیش کروں گا یہ دلیل بھی کبھی معلوم ہوتی ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تلقین جو ہے کہا جائے گی تم لا الہ الا اللہ کہو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں زبان سے نہیں کہلوائیں گے کیوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پریشانی مبتلا ہو اور اس پریشانی کے اندر مبتلا ہونے کی بنیاد پر وہ کہیں ناراض ہو کر کے انکار نہ کر دے اور اس کے بعد میں پھر اس کا خاتمہ بالخیر ہونے کے بجائے خاتمہ بشر ہو جائے تو انسان جب کسی مریض کی عادت کے لیے جائے تو ایسی صورت میں پھر اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے اسی طرح مریض کی عادت کے لیے جانے کے بعد وہاں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے تاکہ مریض اکتا نہ جائے بلکہ اتنی دیر تک جتنی دیر میں اس کے حالات کو معلوم کر لے اور پتہ لگا لے بس صرف اتنی دیر تک بیٹھ کر کے اور اس کے بعد میں پھر اس کے پاس سے واپس آ جانا چاہیے یہ مریض کی عادت کرنے کی عادت اور اس کے طریقے بتلائے گئے مریض کی عادت کے تعلق سے ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیا مرد عورت کی زیارت کر سکتے ہیں یا اسی طریقے سے عورت مرد کی زیارت کر سکتی ہے کی نہیں کر سکتی ہے یہ ایک اہم مسئلہ ہے ناظرین وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اس مسئلے کی وضاحت کریں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مرات اللہ و برکاتہ موسیقی